ایک ہزار آٹھ چوٹی کٹنے پر محلاؤں کو ادرش شخص ہونے کے بردان ملنے کا وائرل سچ اب تک آپ نے صرف دیش کے علاق علاق راجعوں میں محلاؤں کی چوٹی کٹنے کی خبریں سنی تھی اور کٹی ہوئی چوٹی کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی تھی لیکن اب سوشل میڈیا پر چوٹی کٹنے والے گینگ اور چوٹی کٹنے کی وجہ کا کھلاسہ کیا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیش کے علاق علاق راجعوں میں چوٹی کٹنے کے پیچھے پچپن لوگوں کا گینگ ہے اور ان کا ٹارگٹ ایک ہزار آٹھ چوٹیاں کٹنا ہے تاکہ انہیں ادرش شخص ہونے کا بردان مل سکے جو ڈرے ہوئے ہیں انہیں یہ دعویٰ اور ڈر آ رہا ہے اسی لیے دیش کو ڈر سے نکالنے اور جھوٹ سے بچانے کے لیے ایک ہزار آٹھ چوٹیاں کٹنے سے ادرش ہونے کے بردان ملنے کا سچ آپ کو بتائے گا وائرل سچ آپ کے ٹی وی سکرین پر پانچ راجعوں کے قریب 20 زلوں کی مائلاؤں کی کٹی ہوئی چوٹیاں ہیں کٹی ہوئی چوٹیوں کی یہ رفتار دن دونی رات چوگلی رفتار سے بڑھ رہی ہے لیکن کیا کٹتی ہوئی ان چوٹیوں کے پیچھے پچپن لوگوں کا ایک گینگ ہے راجعستان سے شروع ہوا چوٹی کانڈ دلی اور ہریانہ میں حلقم مچانے کے بعد اب اتر پردیش میں اتھل پتھل مچا رہا ہے کیا چوٹی کانڈ کے اس قرآن کے پیچھے کسی وردان کا لالچ ہے ٹھیک سنا آپ نے وردان جو شب آپ ستیوگ میں سنتے تھے وردان جس کی کہانیاں رامائر اور مہابارت کال میں بھی سنی جاتی تھی لیکن دعویٰ ہے کہ کلیوگ میں مائلاؤں کی چوٹی اس لیے کٹی جا رہی ہے کیونکہ پچپن لوگوں کے گروہ کو ادرش شخونے کا وردان ملنے والا ہے یہ باتیں سن کر کچھ لوگ چونک رہے ہوں گے اور کچھ کو یہ بہت بچکانہ لگ رہا ہوگا لیکن جس دیش میں پانچ راجیوں میں ایک ساتھ سیکڑوں مائلاؤں کی چوٹیاں کٹی جا رہی ہیں کسی کو کچھ پتا نہ چلے وہاں ایسا کوئی دعویٰ بچکانہ نہیں ہو سکتا پیسہ ہوں کرتے ہیں بھائی سے لاؤں گی بلی ویٹھ گی کندہا اب دیکھئے سوشل میڈیا پر ایک ہزار آٹھ چوٹیاں کٹ کر ادرش شخونے کا وردان ملنے کے نام پر کیا کیا کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یہ پیس بک پر الگ الگ ایکاؤنٹ سے کیے گئے پندرہ دعوے ہیں لیکن سب پر ایک ہی کہانی لکھی ہے وائرل میسج میں لکھا ہے چوٹی کٹنے والی ایک عورت کو جوڑیا کوٹ کاسیم گاؤں کے لوگوں نے پکڑ دیا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے پولیس کی پوچھتاچ میں اس عورت نے بتایا کہ ہماری پچاس لوگوں کی ٹیم ہے جس میں پیتیس عورتیں اور پندرہ آدمی ہیں آس پاس کے کئی گاؤں میں یہ سب پہلے ہوئے ہیں جیسے موٹھوکا کھیرتل تیزارہ بچھلا کوٹ کاسیم گیلپور ٹپوکڑا بیواری آکیڑا تاورو سوہانا ریواری دھاروہیڑا کوسلی ججھر روہتر اور ان کے آس پاس کے چھیتر کے علاقے ہمیں ایک ہزار آٹھ چوٹی کٹنی ہے الگ الگ گاؤں میں ایک ہزار آٹھ چوٹی کٹنے سے ہمیں غائب ہونے کی شکتی پرابت ہوگی یہ میسیج سوشل میڈیا پر آقی طرح پہلا ہوا ہے جس کی نظر پڑ رہی ہے وہ سچ مان کر اسے آگے پروس دے رہا ہے صرف میسیج ہی نہیں اس دعوے پر لوگ بھروسہ کر پائیں اس کے لیے واتس اپ پر کچھ ویڈیو بھی گھوم رہے ہیں دعوہ ہے کہ پچھپن لوگوں کے اس گینگ کے الگ الگ لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں بھیڑ نے ایک بزرگ مہلہ کو گیر رکھا ہے دعوہ کر رہی ہے کہ یہ بال کٹنے والی مہلہ ہے یہ دیکھئے بال کٹنے والی بھڑیا جو بنگال سے آئی ہے یہ پکڑی گئی ہے سوائی مہدو پر جلے کی کھلچپور گاؤں میں گنیچی روڑ پہ گنیچی روڑ پہ سوروال کے پاس یہ دیکھئے بھئیہ گوھر سے دیکھئے ایک بار پھر دیکھئے گوھر سے یہ دیکھئے یہ دائب ہو جاتی ہے اور یہ موہ نہیں دکھاتی ہے اور اس کا بال کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تصویریں اترپردیش کے علی گاڑ سے آئی ہیں پہلے اسماعیلہ کی کھمبے میں بندی ہوئی ایک وائرل تصویر سامنے آئی پھر لوگوں نے اسے چوٹی کٹنے والے گینگ کا مان کر جھگجورنا شروع کر دیا تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے مائلہ کی مانسک استطی ٹھیک نہیں تھی اس لیے پولس نے بھی اسے جانے دیا لیکن بھیڑ کو کون سمجھائے جو بینہ کسی ثبوت کے پہلے نتیجے پر پہنچتی ہے اور پھر فیصلہ بھی سنا دیتی ہے اسی کا نتیجہ ہے قیوپی کے آگرہ میں 62 سال کے ایک بزرگ مائلہ مانا دیوی کی موت ہو گئی جنہیں انہی کے گاؤں کے آس پاس کے لوگوں نے چوٹی کٹنے والی بتا کر پیٹ پیٹ کے مار ڈالا یعنی سوشل میڈیا پر ایک ہزار آٹھ چوٹی کٹنے نکلے پچپن لوگوں کے گینگ کا جو دعوی کیا جا رہا ہے اس پر لوگ یقین کر رہے ہیں لوگ اس دعوے پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ گینگ اس لیے چوٹی کٹ رہا ہے کیونکہ انہیں ادرش ہونے کا بردان چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کہانی کا جنم کہاں سے ہوا دعویٰ ہے کہ کوٹ کاسم گاؤں کے لوگوں نے ایک محلہ کو پکڑا جس نے یہ پوری کہانی سنائی ہم نے پڑتال کی تو پتا چلا کہ کوٹ کاسم راجستان کے الور زلے کی ایک تحصیل ہے ہم نے سب سے پہلے یہ پتا لگانے کی کوشش کی کہ کیا کوٹ کاسم میں ایسی کسی محلہ کو پولیس نے یا اس تھانی لوگوں نے پکڑا ہے اس دعویٰ کا سچ پتہ لگانے کیلئے ہم نے الور جلے کے کوٹ کاسم میں پولیس سے سمپرک کیا پولیس نے چوٹی کان میں کسی محلہ کو پکڑے جانے سے ساف انکار کر دیا لیکن دیکھئے کتنی آسانی سے ایک جگہ کے نام کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ پیش کر دیا گیا الگ الگ راجیوں میں محلہ کی چوٹی کٹنے کے پیچھے کوئی گروہ کام نہیں کر رہا ہے اس بات کو اور مجبوتی سے ثابت کرتی ہے اترپردیش کے لائن آرڈر اے ڈی جی آجائی آنند کی یہ بات دھیان سے سنیے گا اس طرح کی بھرامک کچھ آساماجک تتو ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کوئی سنگٹھت یا سوگٹھت کوئی گروہ نہیں ہے جو ایسا کام کر رہا ہے یہ کیول کچھ لوگوں کا میں کہوں گا آساماجک تتو ہیں جو کی گاؤں میں آسورکشا کے بھابنا پھیلانا چاہتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں یہ میں پہلے بھی اسپرسٹ کر چکا ہوں اور اب میں آپ کے ماتھم سے اسپرسٹ کر دینا چاہتا ہوں یہ بلا وجہ کی کوئی ایسا بھوٹ پریت ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کی چوٹی کاٹتے ہیں اس کا آسنا جائے لہا آپ کچھ لوگ اٹھا سکتے ہیں اس پر ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ جب کوئی سنگٹھت گروہ کام نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو چوٹی کاٹتے ہوئے دیکھ بھی نہیں رہا تو پھر چوٹی کٹ کیوں رہی ہے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں منوچکت سک دیپک رہے جا اور سماس شاشتری سمیت شاشتری ایک ملٹپل پرسنیلٹی ڈیسورڈر کا مریض جب ایک پرسنیلٹی سے دوسری پرسنیلٹی میں ویسلیٹ کرتا ہے تو اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ان دونوں پرسنیلٹیز کے بیچ میں کا جو فاصلہ ہے وہ کیسے پورا کر رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے ایک خاص طرح کا ایک لہر سی بنی کہ کوئی ایسا ہے اور جب ایک ایسی لہر سی آتی ہے کہ کہیں ایسا ہو رہا ہے تو کہیں وچ کرافٹ یا کوئی مسٹک کے چلتے کوئی جادو ٹونا یا تنتر منتر کے چلتے ایسا لگتا ہے کہ کوئی تانترک شکتی ہے جو یہ کرا رہی ہے اور پھر وہ ویقتی جیسا میں نے کہا اپنے آپ ایک ایسی ستیتی میں چلا جاتا ہے جہاں کی ممکن ہے وہ اپنے بال سویم کاٹ لے اور اسے معلوم نہ چلے ایسے سموک جو ایک بڑے طبقے میں ایک ساتھ رہ رہا ہے جہاں پر لوگ ایک ساتھ بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں آپ کچھ بھی بولیں گے تو اس کے فیلنے کی سنبھاؤنا زیادہ رہتی ہے تو یہاں وہ کم پڑھے لکھے ہیں وہ مہتوپون نہیں ہے ان کی سنکھیا زیادہ مہتوپون ہے چونکہ اس سنکھیا میں اب آپ ایک بات بیس لوگ کو ایک ساتھ بولیے اور دو سو لوگ پر بولیے تو سنبھاؤنا یہ ہے کہ دو سو میں زیادہ تیجی سے بڑے گی پجائے بیس کے سمودائے میں ای بی پی نیوز کی پرطال میں سامنے آیا کہ چوٹی کاٹنے کے پیچھے پچپل لوگوں کے گروہ کے کام کرنے کا دعویٰ غلط ہے وردان جیسی تھیوری کے ذریعے اندوششواس کو اور مجبوط کیا جا رہا ہے ای بی پی نیوز کی آپ سے اپیل ہے کہ ایسی افواہوں کو اکھار فیکنے کا ذریعہ بنے اسے مجبوط کرنے کا نہیں یہ ویگیان کا یگ ہے اس لیے کسی بھی گھٹنا کے پیچھے رہ سے نہیں ترک ڈھونڈیں آدھے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا ہماری پرطال میں ایک ہزار چوٹیاں کاٹ کر ادرشت ہونے کا وردان ملنے والا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے